لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرتِ علماءِ زماء فریدِ دورا عالمِ بعمل وفازلِ بے بدل جامع علومِ ظاہری و باطنی عارف باللہ شیخ الاسلام بانیِ درسِ نظامی بانیِ مدرسہ نظامی حضرتِ علاماء مولانا انوار اللہ حنفی چشتی رحمت اللہ تعالی آج آپ کا ذکرِ خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ انتیس جمادِ الاولہ آپ کے عرص کی تاریخ ہے انتیس جمادِ الاولہ آپ کے عرص کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی حاجتیں حاصل کر رہے ہیں ہمارا موضوع ہے شیخ الاسلام کی اللہ تبارک و تعالی کی عبادات اللہ کی عبادت میں ان کا معاملہ کیسا تھا یوں تو ان کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جن کو جاننے سمجھنے کی حاجت ہے آج آپ کی زندگی کا ایک عظیم الشان شعبہ عبادات کی تعلق سے آپ کیسے تھے آئیے اس کو سننے کی سعاجتیں حاصل کرتے ہیں آپ کی زندگی ملتِ بیدہ کے ملکل مطابق تھی کھانے پینے سونے بیٹھنے چلنے فرنے گرز ہر بات میں اس کا خیال لگتے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خلاف شرع ظاہر نہ ہوتی ہیں نماز کے تعلق سے آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ پابندی نماز کا یہ عالم تھا کہ ستائیس سال کوئی شخص بیان کرتے ہیں یہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ اس کے کتاب کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستائیس سال میں آپ کی خدمت میں رہا کبھی کوئی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا مرض الموت میں جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا تیمم کر کے لیٹے لیٹے ہی آپ نماز ادا فرماتے ہیں حتیٰ کہ دورہ غش میں بے ہوشی کے دورے میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وہ بھی آپ بعد میں ادا فرماتے تھے سرطان پیٹھ میں تھا یعنی پیٹھ میں آپ کے کینسر تھا جس کی تکلیف سے چت لیٹنا نہایت تکلیف دے تھا مگر آپ نماز کی خاطر یہ تکلیف بھی برداشت فرماتے تھے ویسال سے دو تین گھنٹے پہلے جبکہ آپ کو اس قدر تنفس تھا کہ دور تک آواز سنائی دیتی تھی اور اس کی شدت سے زبان کو حرکت دینا یہ متعذر تھا مشکل تھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صرف آنکھوں کے اشارے سے آپ نماز ادا فرما رہے ہیں غور کہ جب آپ بدن کو بھی اشارے پہ نہیں لا پا رہے ہیں سر سے بھی اشارہ نہیں کر پا رہے ہیں اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں تو اس وقت جو آپ کے پاس ناظرین تھے دیکھنے والے تھے ان کا بیان ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز ادا کر رہے تھے الحمدللہ اس وقت محسوس ہوا کہ یہ آخری نماز ہے دریافت سے معلوم ہوا کہ آپ دیر سے اسی میں مشکول ہیں آپ ہمیشہ فرض نماز باجمات جیسا کہ یہ باجمات ہی پورا لباس پہن کر اس قدر خوشو و خضو سے ادا فرماتے تھے کہ دیکھنے والا متاثر ہو جاتا علاوہ فرائز کے صف تحجد اور صلاة العوابین کے پابل تھے کیونکہ آپ کا زیادہ وقت تعلیف اور تصنیف میں گزرتا تھا فرائز کے علاوہ نوافل جو آپ پڑھتے تھے وہ تحجد اور صلاة العوابین یہ نماز آپ ادا کرتے تھے باقی وقت آپ تحریر کتاب لکھنے اور دیگر جو دینی کام ہے اس پر الحمدللہ آپ گزرتے تھے آپ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ چونکہ نماز دوسرے مشاگل سے رکھتی ہے اور روزہ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مشاگل علمی میں حارج یعنی رکاوٹ ہو اس لیے آپ روزے قسرت سے رکھتے تھے علاوہ فرض علاوہ مفرودہ مسنونہ روزوں کے نفل روزوں کو بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے ایام متورکہ وہ ایام بیعت ہر مہنا کی تیروی چودوی اور پندروی کے سوائے ہر دو شمبہ اور پنج شمبہ کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے آخر میں جب یہ بھی کافی معلوم نہ ہوا تو سوم دعودی علیہ السلام آپ نے شروع فرمایا سوم دعودی علیہ السلام یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن نہ رکھنا یہ آپ کی زندگی کی عادت تھی احادیث میں سوم دعودی علیہ السلام کی بڑی فضیلت آئی ہے اس واسطے کہ روزانہ روزہ رکھنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے اور اس پر کچھ گنا نہیں گزرتا مگر ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا طبیعت پر بے حد شاک گزرتا ہے آپ کی زکاة کی تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی خیرات کا ذکر جو ہے وہ کسرت سے ہے جی ہاں سیکڑوں لوگ رمضان کے مہنے میں آپ کے دسترخان پر آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے اور آپ اپنے جیب خاص سے ان سب لوگوں کے افطار کا انتظام کرتے تھے یہاں تک کہ میں نے پڑھا آپ کی صیرت میں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ رمضان میں آپ اتنے لوگوں کے افطار کا انتظام کرتے کہ رمضان جاتے جاتے آپ پھر کرز میں ڈوب جاتے تھے کرز کسی طرح مہینوں میں آدھا ہوتا تھا پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے سچ تو یہ ہے کہ آپ اس عبادت سے محروم تھے کبھی آپ صاحب نساب ہوتے ہی نہ تھے کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی زکاة کا معاملہ آپ کا ایسا تھا کہ زکاة آپ پر کبھی واجب نہیں ہوئی لیکن ڈگر جو آپ کی صدقات و خیرات کا معاملہ ہے وہ اتنی کسرت سے کرتے تھے کہ آپ کبھی صاحب نساب نہیں ہوئے آوائل عمر میں تو اتنی تنگی تھی کہ اس میں گزر بزر گزر بسر ہی مشکل تھی بعد میں جو کچھ آتا اس پر ہر ایک سال تو کیا ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا تھا یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے تھے آپ کی حج کی تعلق سے لکھا کہ آپ نے کل تین حج کیے اور کئی سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا جی ہاں الحمدللہ کئی سال تک آپ مدینہ پاک میں رہے مجاہدہ نفس نفس کے ساتھ تکلیف اٹھا کر مشکت اٹھا کر کے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرنا یہ اولیاء کرام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اولیاء کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو کچھ ملے نہ ملے یہ ضرور مرے گا کہ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جو جہاد اکبر کہلاتا ہے میدان جنگ میں لڑنا وہ بھی ایک جہاد ہے لیکن اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑے اور اس پر قابو پالے جی ہاں شیخ الاسلام علماء نوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عبادت ظاہری کا خاصہ ہے کہ قبر و نخوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک نفس کو قابو میں نہ کیا جائے یہ بات دور نہیں ہو سکتی اس لئے صوفیہ اکرام علماء ظاہر کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ ظاہر پر رہتی ہے باطن پر نہیں اور وہ صرف باطن کو دیکھتے ہیں مولانا صرف عالم ظاہری نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں تھے جن کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے علماء آخرت یا علماء باطن کے نام سے موسم کیا ہے تصوف میں سب سے اہم اور پہلی بات مجاہدہ نفس ہے اسی سے انسان اخلاق حسنہ سے متصف اور اخلاق سیعہ سے پاک ہوتا ہے اس لئے صوفیہ اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ چونکہ آپ جامعال کمالات تھے آپ عالم بھی اور صوفی بھی اسی لئے ادھر شریعت ظاہر کی پابندی بھی کرتے ادھر تصوف کی منزلیں بھی آپ طائف فرماتے تھے جی ہاں ظاہر ہے کہ آپ نے ہر طریقے سے مجاہدہ نفس فرمایا کھانے میں سونے میں رہنے سہنے میں بہرحال جس طرح ضرورت پڑتی یا جس طرح نفس قابو میں آتا ہو آپ اس طرح عمل فرماتے برسوں شب بیداری میں گزار دی کبھی اس طرح بسر کرتے کہ رات و دن میں کچھ دیر سوتے اور پھر بیدار ہو جاتے کبھی روزہ رہتے کبھی افطار کہتے افطار کرتے سخت بچھونے پر سوتے سادہ گزہ کھاتے یہی وجہ سے ہے یہی وجہ ہے کہ آپ مجسم اخلاق تھے آپ کی تجرد کا معاملہ بھی ہے یہاں اس بات سے شاید ناظرین کو اور خاص کر شیخ الاسلام کی زندگی کو جاننے والے کو تاجب ہوگا کہ آپ نے نکاح کیا اولاد بھی ہوئی پھر تجرد کیسا مگر حقیقت یہ ہے کہ ادھر اتباع سنت کے لیے نکاح ضروری تھا آپ نے نکاح کر لیا اور ادھر تذکیہ نفس اور دینی و قومی خدمات کے لیے اللہ کریم کے اس فرمان پر کہ یا ایو اللہ دین آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم ادو والکم فہذروہم کہ تجرد کی ضرورت تھی چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ نے انتقال فرمایا اس وقت آپ کی عمر انتالیس سال کی تھی قواہ نہایت اچھے تھے آمدنی بھی معقول تھی اور مزید یہ کہ اولاد زکور میں سے کوئی بھی مزکر اولاد آپ کے کوئی لڑکا آپ کا زندہ نہ تھا بہرحال آپ دوسرا نکاح فرما سکتے تھے مگر آپ نے محض رضا الہی اور مجاہدہ نفس کے خاطر سب کچھ برداشت کیا اور دوسرا عقد آپ نے نہیں کیا جس طرح فیاض ازل نے شیخ الاسلام کو کمالات ظاہری اور باطینی سے نوازا تھا اسی طرح آپ نے بھی اس سے ملک و قوم کو فیض پہنچایا جی ہاں بہت بہت زیادہ فیض الحمدللہ دنیا نے آپ سے پائے جو کوئی شیخ الاسلام کی صحبت میں رہا ضرور فیض پایا دوستو احباب تو خیر ملازمین تک پابند صلات و صوم اور شریعت پر عامل تھے حضرت غفران مکہ علی رمہ کے تعلیم مولانا کے ذمہ بہت تھوڑے عرصہ تک رہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ممدو پر کیا اثرات مرتب ہوئے البتہ آلہ حضرت نواب میر عثمان علیخہ بہادر عاصف جہ صحابے خلد اللہ تعالی ملکہ و سلطنتہ تقریباً اکیس سال آپ کے زیرے تعلیم رہے ظاہر ہے کہ آلہ حضرت کی زندگی قرون اولہ کے قرون اولہ کے ترجمہ کے اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں تمہارے بچے دشمن ہیں پس ہوشیار رہو ان سے مسلمان سلاتین کا نمونہ ہے یہ مولانا ہی کی صحبت کا اثر ہے جو آلہ حضرت عاصف جہ صحابے کے نام کی تمام عالم اسلام میں دھوم مچی ہوئی ہے جدر دیکھئے جود و کرم کی نہریں جاری ہیں الحمدللہ بڑی عظیم شخصیت ہیں شیخ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے عبادات کی تعلق سے آپ نے الحمدللہ سنا اللہ کریم ان کے قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے انتیس جماعت الاولہ آپ کے عرص کی تاریخ ہے اللہ کریم ہم سب کو آپ کی خوب فیض خوب برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم